اسلام علیکم ایوری وان آج ہم مائکروسافٹ ورڈ میں بولٹ اور نمبرنگ کے کمانڈز سیکھیں گے مائکروسافٹ ورڈ میں بولٹ اور نمبرنگ کے کمانڈز مائکروسافٹ ورڈ کے ڈاکومنٹز میں مختلف لسٹس یعنی فیرستوں کو ایک خاص ترتیب دینے اور فارمیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کمانڈز کی مدد سے ہم اپنی لسٹ کو خوبصورت اور دلکش انداز میں ترتیب دیتے ہیں اور اس طرح ہمارا ڈاکومنٹ زیادہ منظم اور دلکش بن جاتا ہے سب سے پہلے ہم بولٹ کے کمانڈز کو دیکھتے ہیں یہاں میں آپ کو بتاتا چلو کہ بولٹ کی کمانڈ ایسی لسٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کسی خاص ترتیب کی ضرورت نہ ہو بولٹ کوئی ڈاٹ بھی ہو سکتا ہے سرکل بھی اور سکوئر بھی تو بولٹ کا کمانڈ اپلائی کرنے کے لیے میں یہ ایک پیراغراب لیتا ہوں دیکھئے پاکستان کی ایک سپورٹس پاکستان کی ایک سپورٹس کی لسٹ یہ ہے اور یہ ایک ایسی لسٹ ہے کہ اس میں مجھے کسی خاص ترتیب کی ضرورت نہیں ہے مثلا سرجیکل گوٹس کے بجائے میں لیدر پروڈک بھی پہلے لگ سکتا ہوں شگر کوئن کے بجائے میں سٹارٹ میں لگ سکتا ہوں یعنی جس ترتیب سے میں دینا چاہوں یہ لسٹ میں دے سکتا ہوں اس میں کسی خاص ترتیب کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں یہ سلیکٹ کرتا ہوں اور پھر ہوم مینیو کے تحت بولٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ایک ڈراب ڈان مینیو اپیئر ہوتی ہے اس میں سے میں اپنی پسند کا کوئی بھی بولٹ چیز کر سکتا ہوں سپوز میں یہ والا چیز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لسٹ کے سامنے بولٹ آ گئے ہیں انسٹ ہو گئے ہیں اب میں ان بولٹ پہ کچھ اور آپشن اپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ بولٹ کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں ڈراب ڈان مینیو اپیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میں ڈیفائن نیو بولٹ کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ کیا آپ بولٹ میں کوئی سیمبل انسٹ کرنا چاہتے اگر میں سیمبل کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے مختلف سیمبل کی لسٹ سپوز میں نہیں جاتا کہ سمبلوں میں کوئی پکچر چاہتا ہوں میں co apped کمانڈ کلک کرتا ہوں ڈیفائن نیو بلٹ کا کمانڈ سیلیکٹ کرتا ہوں اور پھر میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہ مجھے آہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی فائیل کو لوکیٹ کریں پکچر فائل کو تو میں فائل پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں پھر اپنی پکچر کی فائل کو لوکیٹ کرتا ہوں میرے پاس دی سٹاپ میں پڑ ہی ہے ٹھیک ہے میں وہ select کرتا ہوں suppose میں یہ والا picture select کرتا ہوں اور اس کو okay کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے کہ bullet میں یہ picture آگئے اگر میں sticks کا size increase کرتا ہوں تو اس کے ساتھ bullet کی size بھی increase یا decrease ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہے ٹھیک ہے اب suppose میں اس پہ کچھ اور option apply کرنا چاہتا ہوں تو میں bullet کے command پہ click کرتا ہوں define new bullet کا option select کرتا ہوں alignment alignment میں اب دیکھیں کہ اگر میں lift align کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکسٹ اور بولٹ کے درمیان ڈسٹنس کم ہوتا ہے اگر میں سنٹر کرتا ہوں تو پھر ٹیکسٹ اور بولٹ کے درمیان جو ڈسٹنس سے وہ بڑھ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں رائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں رائٹ سیلیکٹ کرتا ہوں تو پھر یہ ڈسٹنس مزید بڑھ جاتا ہے یعنی ٹیکسٹ اور بولٹ کے درمیان اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے اب سپوز میں اس پہ اس پہ کچھ اور فرمیٹ سپلائی کرنا چاہتا ہوں یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس لیدر پروڈکٹس کے جو سب پروڈکٹس میں ان کو بھی ڈیفائن کروں تو میں ایک بار اگر لیدر پروڈکٹ کے انٹ پہ کلک کرتا ہوں اور پھر ایک بار ٹیپ پریس کرتا ہوں تو اب یہ دیکھئے یہ لیدر کے پروڈکٹ کے جو سب پروڈکٹ ہے تو وہ اب یہ ٹکسٹ ڈی موٹ ہو گیا ہے لیدر پرڈکٹ کو ٹھیک ہے تو سپوز лیدر پروڈکٹ میں ہم لے کتے ہیں شوز ٹھیک ہے پھر میں ایک بار انٹر پریس کرتا ہوں تو اب رہی یہ تم اٹھو مٹی کلی یہ emails bit ہو کہ جب تک میں اس کو وقش پس سے پروڈکٹس کو جکٹ ٹیہے اب میں انٹر پریس کرتا ہوں سپوز میں انٹر نہیں پریس کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں ٹھیکٹس ٹیل کے جو بارکٹ سے میں ان کو نمکہ انسٹ کر ہوں جو سب پروڈٹ ہے تو میں ٹکس ٹیل کے بعد ایک بار انٹر پریس کرتا ہوں پھر ایک بار ٹیپ پریس کرتا ہوں تو اب یہ ٹکس ڈیموٹ ہو گیا اب اگر مجھے پتا چلے کہ نہیں میں نہیں انٹسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک بار پھر بیک سپیس انٹسٹ کروں گا پھر ایک بار بیک سپیس اور انٹسٹ کروں گا تو اس طرح یہ جو سپیسے اس کے درمیان ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم مطلب جو بولٹ سے ان کو کلر بھی کر سکتے سپوز میں یہ والا بولٹ چیز کرتا ہوں اب میں اس کی کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں پھر بولٹ کے کمانٹ پہ کلک کروں گا ڈیمو بولٹ کے اپشن پہ جاؤں گا اور یہ جب میں فان پہ پھر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں اس ان بولٹس کی کمپلیٹ فانت چینج کر سکتا ہوں یعنی فان سٹائل بھی چینج کر سکتا ہوں سائز بھی چینج کر سکتا ہوں فار ایکزامپل میں ایٹین سائز رکھتا ہوں ٹھیک ہے ہوں اہم میں یہاں پہ کل فون کلر بھی چینج کرنا چاہتا ہوں سپوس میں چاہتا ہوں کہ میری جو بولٹ ہے ان کے کلر ریڈ ہو اور میں آوکے پر کلک کرتا ہوں یہاں پہ بھی میں آوکے پہ کلک کرتا ہوں تو اب اب دیکھ سکتے کہ میرے بولٹس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب میں نمبرنگ کی کمانڈ اپلائی کروں گا تو سپوس نمبرنگ کی کمانڈ کیلیے یہ میرے پاس ایک لسٹ ہے تو میں اس لسٹ کو سلکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو اب پھر میں نمبرنگ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ایک ڈراب ڈان منیو اپیر ہوتی ہے اس میں یہ نمبرنگ کے مختلف فارمیٹ سے آپ اس میں سے اپنی پسند کا کوئی بھی چوز کر سکتے سپوز میں یہ والا چوز کرتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں جو پہلے تین آئیٹم سے اس لسٹ میں ٹھیک ہے تو یہ دو آئیٹم جو ہے یہ بیسیکلی اس آئیٹم کے سب آڈینیٹڈ ہے اس آئیٹم کے ٹھیک ہے تو ان آئیٹم کو ڈیموٹ کرنے کے لیے میں اس نم آہ جو لسٹ آئیٹم میں اس کے سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں پھر ایک بار بیکس پیس پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اب سپوز میں اس کو نمبر دےتا ہوں one point one اور ٹیپ کی پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر دوسرے الیمنٹ پہ آتا ہوں میں بیکس پیس پریس کرتا ہوں تھا کہ یہ آئیٹم جو ہی یہ اوپر آجائے پھر ایک بار انٹر میں پریس کرتا ہوں ٹھیک گے تو اب میں اگر انٹ پہ اپنا کرزر لے کے آتا ہوں اور انٹر پریس کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی یہ نمبر انٹر ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو ہے یہ میری لسٹ کا دوسرا آئٹم ہے ٹھیک ہے اور یہ دو آئٹم جو ہے یہ اس دوسری نمبر آئٹم کے سب آگینیٹ ہے تو میں سٹارٹ پہ کرزر لے کے آتا ہوں بیک سپیس پریس کرتا ہوں سپوز میں اس کو نمبر دیتا ہوں ٹو پائنٹ ون اور ٹیپ کی پریس کرتا ہوں اسی طرح میں پھر ترڈ کے جو ایلیمنٹ اس کے سٹارٹ پہ اپنا کرزر لے کے آتا ہوں بیک سپیس پریس کرتا ہوں تاکہ یہ اوپرا جائے اور انٹر پریس کرتا ہوں تو اسی طرح ہم اپنے لسٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں اب میں سپوز کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ کچھ پیرا گرافز ہے ٹھیک ہے پانچ پیرا گرافز ہے ٹھیک کیا میں انہیں پیرا گرافز کو ایک نمبر دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ نمبر ون سے شروع ہو تو سپوز سپ پہلے میں نمبران کی کمانڈ پر کلک کروں گا اور سپوز میں ہیں نمبرانگ فیر میلے سیل 임ام کرتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 سے شروع ہو 1 سے شروع نہ ہو تو اسکے لئے میں پیرا نمبر کی کمانڈ پہ کلک کروں گا اور سٹ ویلے ٹو پہ دے کہ میں سٹاٹنگ نمبر کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہو یا پھر میں تری سیٹ کرتا ہوں اور اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی نمبرنگ تری فور فائف سیکس سیون سے شروع ہوتی ہے اور اسی طرح ہم اس پر ڈیگر فارمیٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفائن نیو نمبر فارمیٹ اگر میں فونٹ پر کلک کرتا ہوں تو پھر میں اس پر مختلف فونٹس اپلائی کر سکتا ہوں سپوز میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں میں اس کا کلر یہ یلو رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو پھر میں اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو نمبرنگ کی کلر ہے یہ یلو ہو گئی ہے اور اسی طرح آپ دیگر فارمیٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ بولیٹ نمبرنگ کی کمانڈ کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ